بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ کی خدمت میں حاضر ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف نوجوانوں سے بات کرنے کے لیے میدان میں کیوں آ گئے ہیں کیا اسی اچانک ضرورت پڑ گئی ہے کیا وہ کہتے ہیں نا آسمان ٹوٹ پڑا ہے زمین اُلٹ گیا ہوا کیا ہے ان دونوں کو کیوں آنا پڑ رہے ہیں اور پھر وہ آ کر کیا کہہ رہے ہیں طلبہ کا رییکشن کیا ہے یا ان کا غصہ کیا ہے ان کے سوالات کیا ہیں اور اس کے جواب کیا آ رہے ہیں کیا پیغام دیا جا رہے ہیں کس کو پیغام دیا جا رہے ہیں اور اصل بات ہو یہ ہے اس سب کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے کیا مین سٹریم پارٹیز سیاسی جماعتیں ناکام ہو گئی ہیں جو انہیں سامنے آنا پڑا ہے دوسری طرف آٹھ فروری کے الیکشن میں صرف چودہ دن باقی ہیں تقریباً چودہ دن رہ گیا آج کا دن بھی گزر چکا ہے چکے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہوگا کیا جو دہشتگردی کی باتیں ہو رہی ہیں دہشتگردوں کے حملوں کی باتیں ہو رہی ہیں دھماکوں کی باتیں ہو رہی ہیں خون ریزی کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کیا خبریں ہیں اور یہ اصل میں آ کہاں سے رہی ہیں اور یہ پلاننگ کیا ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کی پلاننگ کیا اصل ظاہر ہے وہ سارا ایشیو تو پی ٹی آئی کا آ رہا ہے نا اس وقت وہ سب سے مظلوم وہ بنے ہوئے ہیں غصے والی پارٹی ساری وہ بنے ہوئے ہیں جن کو کلیم ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی اچھا ہمیشہ رہا ہے اور مختلف پچھلے چند ماہ میں ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں جن میں انسانی قیمتی انسانی جانے ضائع ہوئی ہیں اسی وجہ سے دو روز قبل اسلامباد میں تین یونیورسٹیاں انیشلی اور پھر پانچ یونیورسٹیاں بند کر دی گئی تھرٹ کی وجہ سے کہ ایک خودکش بمبار آگئی ہے خاتون ہے کوئی اور وہ خطرہ ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی میں پہنچ جائے گی اور وہاں پہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دہشتگردی کا ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جس میں کئیمتی انسانی جانوں کا زیاہ ہو اس حوالے سے یونیورسٹیز کو بند کیا گیا سکولز اور کالجز کھلے تھے لیکن ہائی الڈ رہا اب مزید خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے سترہ دہشتگرد اسلامباد اور مین شہروں میں پہنچ گئے ہیں اور وہ اپنی کاروائی کرنے لگے ہیں اچھا اس حوالے سے پھر جو بھی ہمارے دفاع کے ادارے ہیں جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں جب اتنی خبریں ملتی ہیں تو ذہر کہیں نہ کہیں کوئی کلو مل رہا ہوتا ہے کوئی ریفرنس پتا چلتا ہے پھر اس کو ٹریک ٹاؤن کرتے ہیں ان لوگوں تک پہنچنا ہے کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے پاکستان میں ویسے تو روٹین میں ہو رہی ہوتی ہے دہشت گردی کبھی بھی ہو جاتی ہے اس وقت الیکشن کے التوا کا فائدہ میں تو خیر اس حوالے سے میرا ویو تو آپ کو یاد ہوگا میں تو کہتا تھا کہ کوئی بھی پارٹی انتخابات نہیں چاہتی نہ نون لیگ چاہتی تھی نہ پیپلز پارٹی چاہتی تھی نہ پی ٹی آئی چاہتی تھی لیکن یہ سارے پروسس سے گزر کے جو کچھ ہوا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اب چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے انہیں لگتا ہے کہ ان کا راستہ صاف ہے انہیں لگتا ہے سیند بڑا سیکیور ہے باقی جگہ پر بھی انہیں ایڈوانٹیجی ملنا ہے جو پہلے سیٹے تھی اس سے زیادہ ملنی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی کم نہیں ہونی زیادہ ہونی ہے نون لیگ ظاہر ہے وہ زیر عطاب تھی عمران خان کی وجہ سے تو عمران خان کے جانے اور پی ٹی آئی کے صفائے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ اب ان کی باری ہے اور پڑے کانفیڈنٹ ہیں وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں خبریں وہ تو آپس میں منسٹرییاں بانٹ رہے ہیں کہ میں نے یہ منسٹری لینی ہے اور میں نے یہ منسٹری نہیں لینی اور فلان کو یہ دینی ہے منسٹری اور فلان کو یہ پاس یہ منسٹری نہیں ہوگی وہ اس حوالے سے اب تو ان کے گفتگو چال رہی ہے یہ اوور ایکسپیکٹیشن بھی ہو سکتی ہیں اوور کانفیڈنٹ بھی ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال ان کی صورتحال یہ ہے کل جو نواز شریف صاحب نے لاہور میں ریلی کی قیادت کی اور آج وہ جلسے کے لیے بھی چلے گئے ہیں مسئلہ ان میں اب وہ فریشنیس وہ کریج وہ حوصلہ وہ خوشی ان کے چہرے سے نظر آ رہی ہے جو انہیں لگ رہا ہے کہ ان کا راستہ صاف ہے تنگ جو پارٹی ہے سب سے وہ ہے پی ٹی آئی انہیں یہ لگتا ہے کہ اول تو ان کے لوگ جیت نہیں سکیں گے جیت جائیں گے اگر تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے پھر سب لوگ انڈیویجولی دس بیس تیس پچاس ساٹھ جتنے بھی لوگ ان کے جیتے ہیں وہ سب آزاد ہوں گے اور وہ کسی لالچ میں کسی دباؤ میں آ کر کسی بھی دوسری پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں چونکہ وہ آزاد امیدوار ہیں یاد رکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو گیم کی ہے کہ میں پی ٹی آئی کا امیدوار ہوں بھئی وہ پی ٹی آئی کے امیدوار آپ نہیں ہیں اچھا امیدوار کے لیے ایک سیٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے پارٹی کی طرف سے کہ یہ ہمارا امیدوار ہے تو پی ٹی آئی بطور پارٹی ہی exist نہیں کرے جب اس کے انٹرا پارٹی الیکشن کل ادم ہو گئے ہیں اس کے تمام مہدے ختم ہو گئے ہیں نہ کوئی چیئرمن ہے نہ سیکریٹری ہے تو لیٹر کس نے دینا اور کسی کا لیٹر نہیں ہے تو وہ کوئی بھی امیدوار جو جیتے گا وہ پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں ہے وہ آزاد امیدوار ہے اور بطور آزاد امیدوار ان کے پاس امیدوار ہوگی کہ وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکے اور مجھے لگتا ہے اس میں پی ٹی آئی نہیں ہوگی کیونکہ پی ٹی آئی بطور پارٹی اب exist نہیں کر رہی اس میں لسٹ میں بھی نام ہے وہ بھی پروسس مکمل ہو جائے گا جب تک الیکشن کا ریزلٹ آنا ہے جن کو یہ شوق ہے کہ پی ٹی آئی ابھی exist کر رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو ان کا عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے صرف کہ الیکشن نہ ہو اور کر رہی ہے پچھلے چار دفعہ تو یہ ہو چکا ہوا ہے دوہزار دو دوہزار آٹھ دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ کی اسمبلیاں جو ہیں وہ پارلیمنٹ اپنا مدد پوری کر چکی ہیں تو اب بھی اگر کرتی ہے تو خان صاحب تو پانچ سال کے لیے آؤٹ ان کی خواہشہ کے نہ ہو تو یہ ایک طرف تو یہ تھریٹس آ رہی ہیں کہ ٹی ٹی پی کے لوگ داخل ہو گئے ہیں بم دھماکے ہو سکتے ہیں کوئی بھی سترہ دہشتگرد آ گئے ہیں دوسری طرف اور یہ مقبول جان صاحب کی ایک ویڈیو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر فرما رہے ہیں ایک پروگرام میں فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ آٹھ فروری کو دوپہر بارہ اور ایک بجے کے قریب خون ریزی شروع ہو جائے گی اور پھر الیکشن رک جائے گا اچھا یہاں مجھے یاد آتا ہے وہ رضوان رزیز صاحب کا مشہور وہ محابرہ کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں تو اب یہ جو دہشتگردی والا سین بنا ہوا ہے مطلب مجھے نہیں سمجھاتی اوریا مقبول جان صاحب کو آٹھ فروری کو دوپہر بارہ اور ایک بجے خون ریزی کیوں نظر آ رہی ہے یہ کہیں کوئی لنک تو نہیں بن رہا جو لوگ آئے ہیں یہ اب ہمارے اداروں کا کام ہے اچھا جہاں وہ سوشل میڈیا انفلونسرز کو بلا کر پوچھ کر چھو رہی ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے تو میرے خیال میں اوریا مقبول جان صاحب سے بھی ذرا پوچھ لینا چاہیے کہ حضور یہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے اور یہ اتنا پریسائز ٹائم کے ساتھ کہ آٹھ فروری کو دوپہر بارہ سے ایک بجے کے درمیان جو یہ کام ہونے والا ہے یہ کیوں لگ رہا ہونے ہیں تو یہ بڑا خطرے کی علامت ہیں خطرے کی گھنٹی ہے بلکہ گھنٹا ہے یہ ہمارے اداروں کو سب کو سوچنا چاہیے انسانی جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے میرا یہ پوائنٹ او بیو آپ کو پتا ہے میں تو بار بار یہ بات کرتا ہوں وہ چاہے کہیں جنگ ہو رہی ہو چاہے دہشت گردی کی بات ہو کہیں بھی ہو میں تو اس بات کا کلانک آئل ہوں کہ انسانی جانوں کو پہلے سیکیور کرنا چاہیے اچھا اسی حوالے سے کل جب دی جی آئی ایس آئی نے بات کی ہے طلبہ سے میں نے اپنے کل رات والے ویلوگ میں آپ سے ذکر کیا تھا تو میرا اس میں پوائنٹوں بھی یہ تھا کہ دی جی آئی ایس آئی بھی یہ ریپیٹڈ ہوگی ان کی اس طرح کی ملاقاتیں اور آرمی چیف بھی آئیں گے وہ بھی لوگوں سے بات کریں گے تو انہوں نے آج صبح بات کر لی وہاں پر اور اس میں ظاہرہ نوجوان شامل تھے یوتھ کانفرنس سے انہوں نے خطاب کی ہے اور وہ تو ان کا سٹائل ہے جو ظاہرہ مذہبی حوالے بھی دیتے ہیں انہوں نے قرآنی آیات بھی پڑھ کے سنائیں کہ جب کوئی خبر تمہارے پاس لائی جائے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو بلکل ٹھیک بات ہے قرآنی حوالے سے جب ہم یہ بات کریں تو یہ بلکل ایسی ہے میں ایکزیکٹ ورڈنگ بھی نہیں کر رہا میں تو اس کا مطلب بتا رہا ہوں تو اور بھی بہت سے سوال ہوئے ہیں کہ یہ آپ ہم پارلیمنٹ کو آپ حکومت کو مدد کیوں نہیں پوری کرنے دیتے سب سے کرٹیکل سوال یہ تھا تو آرمی چیف نے اس کا صاف جواب یہ دیا کہ بھئی پارلیمنٹ جو ہے وہ پانچ سال کے لیے منتخب ہوتی ہے حکومت پانچ سال کے لیے نہیں منتخب ہوتی حکومت تو جو بنے گی جس کو اعتماد ہوگا وہ چلے گا اور اگر وہ میجاریٹی کا اعتماد نہیں رہے گا تو ختم ہو جگا پاکستان میں وہ ون سیونٹی ٹو کا نمبر پورا کرنا تھا انہیں پورے کر سکے اچھا انہوں نے اس کے لیے ریپرنس بھی دی ہیں کہ اس سے پہلے مختلف ملکوں میں کس طرح سے قراردادے آئیں ہیں آدم اعتماد کی انہوں نے کہا کہ انڈیا میں بارہ مرتبہ آدم اعتماد کی تحریک آئی ہے برطانیہ میں تین وزیراعظم تبدیل ہوئے ایک پارلیمنٹ کے ٹینئور میں پاکستان میں بھی آئینی اور پارلیمنی طریقہ کار تھا اچھا اس کو جو مرضی ہم کہیں جس طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت بنی تھی ان کے پاس مجوریٹی نہیں تھی عمران خان صاحب پاس چھوٹے چھوٹے گروپس تھے پارٹیز تھی بی اے پی ایم کیو ایم اور مختلف پارٹیز ان سب نے سپورٹ کیا تو ان کے پاس اتنے نمبر بنے کہ انہوں نے حکومت بنا لی اچھا وہ سپورٹ کیوں کیا تھا وہ نہیں ہم پوچھتے کہ عمران خان صاحب کو کیوں سپورٹ کیا تھا ایک وقت آیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو چھوڑ کر کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اچھا اب ہمیں پریشانی ہے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو کہ اب انہوں نے دوسروں کو سپورٹ کیوں کیا ہے اس کے لیے ان کو پریشرائز کیا گیا ہوگا اس کے لیے انہیں پیسے دی ہوں گے سارا کچھ پاسیبل ہے میں کسی چیز سے انکار نہیں کر رہا لیکن یہ سارا کچھ اس وقت بھی تو پاسیبل تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت بن رہی تھی تو اگر اس وقت جائز تھا تو اب بھی جائز ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی مرضی سے ان کے بینفٹس ہو سکتے ہیں ان کے انٹرسٹ ہو سکتے ہیں ان کے مفادات ہو سکتے ہیں جو بھی ہے اس کے لیے انہوں نے پہلے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ایک وقت آیا جب انہوں نے لگا اب عمران خان صاحب سے فائدہ نہیں ہے وہ دوسری پر کسی پارٹی کے ساتھ مل گئے انہوں نے عمران خان صاحب کی چھٹی کرا دی اور عمران خان صاحب کو پورا پورا موقع ملا آرمی چیف نے بھی کہا بار بار اناؤنس ہو رہا تھا وہ ان پارٹیز کو رام کر لے تھے اپنے ساتھ ملا لے تھے اور ایک کیس میں کیا نا پرویز الائیس صاحب کو کیا مطلب ہم شور مچاتے ہیں ساری دنیا کے انہیں بڑا پریشر تھا وہ خود کہتے ہیں وہاں پہ بڑا پریشر ڈالا گیا اسٹیبلشمنٹ میں نے پریشر ڈالا فوج نے پریشر جس نے مرضی کیا وہ عمران خان کے ساتھ رہے اچھا تو باقی بھی رہ لیتے انہیں بھی تو کچھ نظر آ رہا تھا مونو سلائی کو اپنا فائدہ نظر آ رہا تھا عمران خان کے ساتھ چلنے میں تو باقی پارٹیوں کو بھی اگر نظر آتا تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہتے انہیں کسی کو چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں تھی کہا پھر ان کی حکومت مدت کیسے پوری کرنے دیں اگر کوئی ملک پیچنے لگاؤ تو پھر کیسے کرنے دیں اچھا یہ بڑے critical سے questions ہوتے ہیں یا یہ status ہوتا ہے اس طرح کا ملک بیچنا ملک برباد کرنا میں اس پر کیا کہوں یہ ہماری political leadership کو اس کے لیے سامنے آنا چاہیے یہ stand ان کو لینا چاہیے یہاں پہ army chief اکیلے کا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ decide کر لے ویسے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں اور انہوں نے کہا میں ساری پارٹیوں کو جانتا ہوں وہ چونکہ پہلے جن پوسٹوں پہ رہے ہیں ڈی جی آئی سائی ڈی جی ایم آئی یہ غریدہ فاروقی نے بڑے details سے ایک tweet کیا ہوا ہے تو غریدہ فاروقی نے کیا ہے وہ میں نے پڑھا ہے اور اسی طرح ہمارے دوست ہیں عمران شفقت صاحب انہوں نے بھی ایک tweet کیا ہوا ہے وہ ڈی جی آئی سائی بھی رہے ہیں ڈی جی ایم آئی بھی رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں political parties سے میں نے interact کیا ہوا ہے مجھے پتا ہے بہت اچھی طرح کہ یہ parties کی کیا value ہے کیا worth ہے یہ کل ڈی جی آئی سائی نے بھی بات کی تھی وہ quote ہوئی ہے اس کی کوئی proper reporting تو نہیں ہوئی especially ڈی جی آئی سائی والی تو بہت ہی limited سا وہ تھا اطلاع اس کی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیاستدان آکر ہمارے گوڑے پکڑتے ہیں ہم نہیں سیاستدانوں کے پاس جاتے ہیں سیاستدان ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ سیاستدانوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا واقعی انہوں نے ملک میں ایک جمہوری نظام چلانا ہے ووٹ کو عزت دینی ہے عوام کا حق حکمرانی بحال کرنا ہے یا پھر اسی طرح چلتے رہنا ہے کہ بس آج میری باری ہے کل اس کی باری ہے پھر اس کی باری ہے پھر میری باری ہے اس طرح سے تو نہیں چل سکتا اور اصل مسئلہ تو اکانومی کا ہے اصل مسئلہ تو عوام کا ہے چوبیس کروڑ لوگوں کا ہے یہ تو دو سو لوگوں کا مسئلہ ہے دو چار سو لوگ ہیں جنہوں نے حکومت بنانی ہے وزارتیں لینی ہیں بڑے بڑے کانٹریکٹس لینے ہیں یہ ساری چیزیں کرنی ہیں تو ان چوبیس کروڑ لوگوں کے لیے پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا پلان دینا ہے اچھا اس سب پارٹیز کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے ہمیں دکھانے کے لیے کہ ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے کیا آئندہ کے لیے بھی کریں اپنی ٹائم لائنز کے ساتھ ہمیں بتائیں وہ اگر آج سے سو سال پہلے ادھر ہو سکتا تھا یا ستر سال پہلے امریکہ میں جب وہ اپنا ہنڈرڈ ڈیز کا پلان دے سکتے تھے امریکی صدر تو ہمارے وہ ہمارے بھی انہوں نے دیا تھا عمران خان صاحب نے کوپیزی کو کیا تھا کہ سو دن میں میں یہ کر دوں گا اس سے پہلے بھی حکومت میں یہ بات ہوئی تھی لیکن ڈویبل پریکٹیکلی ہمیں بتائیں لوگوں کے لیے پلان کریں اور واقعی پلان کریں اور اس پہ کر کے دکھائیں یہ آپ اس کے جھگڑے ان چیزوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے آچہ ہاں آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی میں نے کل جب یہ کہا تھا کہ آرمی چیف بھی ملیں گے دوبارہ ان کے بھی باری آ جائے گی اس طرح کی میٹنگ سیطلہ آ جائے گی اور ڈی جی آئی سائی بھی ملتے رہیں گے میرا اس میں پوائنٹ آف یو تب بھی یہی تھا اب بھی میرا یہی خیال ہے دوستوں سے گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ کیوں ہو سکتا یہ کیوں ہو رہا ہے وہ صرف ٹیمپریچر کو نیچے لہا رہے ہیں کول ڈاؤن کر رہے ہیں چیزوں کو اور اس کی وجہ شاید یہ ہے مجھے جو لگتا ہے کہ ان کے خیال میں سیاستدان یہ کام نہیں کر پائے ہیں پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کام کرنا تھا خصوصاً نو مئی کے بعد ویسے تو اپریل میں پچھلے سال جب حکومت ختم ہو گئی تھی اس کے بعد سے آن ورڈز یہ ساری چیزیں ہونے ڈیو تھی لیکن دوہزار بائس میں اپریل دوہزار بائس میں عمران خان کی جب حکومت قائمی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں اس کنفیوزن کو دور نہیں کر سکی ہیں وہ جو نفرت کا غبار چڑھا ہوا ہے اس کو ختم نہیں کر پائی ہیں تو وہ خود آئے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف اور وہ لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں وہ باچیت کر رہے ہیں اور ڈائلوگ کرنے سے جو نفرتیں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں جو نفرتیں ہیں وہ دور ہوگی وہ غصہ جو ہے وہ نکل جائے گا ایک سوال ہوگا پھر ہوگا دوسری بار ہوگا تیسری بار ہوگا اس کا جواب آئے گا وہ جواب کمیونکیٹ کرے گا اچھا یوت میں بہت آسانی سے یہ ساری چیزیں پھیل جائیں گی مین سٹری میڈیا پر نہیں آئی نا لیکن یہ سب ایسے کمیونکیٹ ہوں گے ایسے پھیلیں گے اس کو سپریڈ ملے گا سوشل میڈیا کے ذریعے سب لوگ تک باتیں جائیں گی تو مجھے تو لگتا ہے یہ بڑا وائز ڈی سیئن ہے لیکن اصل خطرناک بات وہی ہے کہ آٹھ فروری والے دن یا اس سے آس پاس کہیں خدا نہ خواستہ کوئی وہ دہشت گردی کے کوئی بڑے واقعات نہ ہو جائیں اور جو اوریا مقبول جان نے کہا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ آٹھ فروری کو دوپہر بارہ اور ایک بجے خون ریزی ہوگی اس کے لیے ہمارے اداروں کو سوچنا ہوگا لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں پاکستان کو محفوظ بنائیں پاکستان کو خوشحال بنائیں شکریہ